بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کی ٹومیٹو کیچپ جو کی گھر پہ بنانا بہت آسان ہے اور آج کل ٹومیٹر تھوڑے سستے میں بہت مارکٹ میں عام ہے تو آپ ضرور اس کو گھر پہ بنائیں اور بزار سے بہت بہتر جو ہے نا گھر پہ بنا کر آپ اس کو اپنے بچوں کو دیں تو ٹھیک ہے اس کے لئے ٹومیٹر مطلب کیچپ بنانے کے لئے میں یہاں پہ تقریباً چار کلو ٹومیٹر لی ہیں اور میں اچھے طریقے سے واش کر کے ڈرائی کر لیں اور یہ دیکھیں ٹومیٹر آپ کے اس طرح کے ریڈ ریڈ ہونے چاہیے اور جتنے زیادہ ریڈ ہوں گے اتنا ہی آپ کے ٹومیٹو کچپ کا کلر جو ہے نا وہ اچھا آئے گا اور آپ کو آرٹیفیشل فوڈ کے لڑانے کے ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ کے اس طرح کے خوبصورت سے ٹومیٹر ہونے چاہیے سرخ سرخ ہونے چاہیے اور اور اگر ریڈ نہیں بھی ملتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹومیٹر کچپ تب ہی بن جائے گی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ٹومیٹر کچپ آپ کی جو ہے ایک لمبے عرصے تک کیسے خراب نہیں ہوگی آپ اس کا باہر بھی رکھیں کہ تب ہی خراب نہیں ہوگی تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو لاسٹر کچپ بلکل نہیں کرنا تو چلے آئیں ٹومیٹر کچپ بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کو واش کر رہنا اور واش کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی جو ہے کٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو اوپر سٹھ ہم نے پرورا رپاٹ کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ٹومیٹر کو رفلی کٹ کرنا ہے آپ جیسے مرضی کٹیںitelесте چھوٹا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کی کوکنگ کرنی مرضی آپ کٹ لیں اس طرح مرضی آپ کٹ لیں تو اس طرح ہم تمام ٹومیٹر کے کٹنگ کر لیں گے دیکھیں آپ میں نے تمام ٹوماتر کر لیا ہے اور اساں رفلی میں نے کٹ لیا ہے ان کو یہاں میرا برتن تھا بھر گیا تھا تو میں اس کی نیچے فلم آن کر دوں گا اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے ہم نے پانی اس میں بلکل ایڈ نہیں کرنا اور جیسے ہی میرا یہ پکنے کے بعد تھوڑا سا نیچے ہوگا تو میں اس کے اوپر جو ہے ٹھکن دے دوں گی اور اس کو میں جو ہے کور کر کر پکائیں گے تو اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں پانی اپنے ایڈ نہیں کرنا یہ خود ہی پانی چھو� تو اس لئے آپ نے اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا یہ اپنا ہی پانی بہت سا چھوڑ دیتے ہیں تو اسی پانی بھی گل جائیں گے اچھے طریقے سے تو اب میں اس کے پاس دکھن دے کر اس کو پکاؤں گی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس کی پکانے کی بس یہ ہے کہ ٹیماتر جب گل جائیں اچھے طریقے سے آپ کو جلگے کہ گل چکے ہیں تو بس آپ نے اتنا اس کو پکانا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ٹوماٹر کو پکتے ہو کچھ ٹائم ہو چکا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹوماٹر جو اینا میں اگر ہی پاک رہے ہیں اور چھگیز اور بیوٹر ہیں نہیں ترکہ دیں اور میں پھولے پر ہو suits ہم تو ہم پانی چھانڈ ریم کی ان کا جامح ایک پیسٹ دیں گے ہمیں اسے چھان رہی ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جو آہ نارمل جو ہے گھر پر آٹا چھاننے والی چھان نہیں ہوتی اسے بھی آپ کو چھان سکتے تو بس اس طرح میں اچھے دیکھے اس کو چھان لوں گی اور جو ہے تاکہ تمام بی جو چھل کے اوپر آ جائیں گے اور اس تمام اس کا پرپ جو ہے وہ نیچے رہ جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو میں نے چھان لیا اور یہ دیکھیں بی جو چھل کے اپنے سائیڈ پر کر دینا تو اچھا کہ جتنا یہ پرپ پتلا ہو گیا تو چھاننا اس کو سان ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر سارا جو ہے اس کو چھان لیا ہے اور اب میں کیا کروں گی اب اس کو ہمزائی کے طرح بنانے کے لیے اس میں کچھ چیزیں اٹ کریں گے یہاں میں نے مل مل کا کپڑا لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی میڈیم سائیڈ کا ایک پیاس ہے کٹ کر لیا میں نے اس کو یہ ڈالیں گے ایک انچ کا جنجر کا ٹکڑا ہے ادھر کا ٹکڑا ہے نا کے مرے پاس ایک پورا گھڑی اس کو کہتے ہیں لیسن کی وہ تھی وہ میں نے چھین لی ہے یہ اس میں اٹ کریں گے اور اس کے علاوہ دو پیس دارچنی کا ڈالیں ڈالیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر میرے پاس ون ہافی ٹیسپون جو ہے کالی مچھ ہے بلیک پیپر ہے یہ اٹ کریں گے تو ان سب کی پورٹلی بنا کر اٹ کریں گے تو یہ تمام چی nationalistیں میں اس میں مل مل کی کپڑے میں اٹ کر دوں گی ادھر کو چھوٹا کر لیں گے اور لیسن کو جو ہے نا میں مطلب مجھے لیسن کا فلیور بہت پسند ہے آپ چاہیں تو کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں تو میں لیسن کو چاپ کر کے ڈالوں گی موٹا موٹا کوٹ کے زیادہ باریک نہیں کرنا بس موٹا موٹا کوٹ لوں گی تاکہ اس کا فلیور اچھے طریقے سے جو نا کیچپ کے اندر آ جائے کیونکہ مجھے لیسن کا فلیور اس کے اندر بہت پسند ہے اگر آپ کم ڈالنا چاہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ پوری کلیاں ایسی ڈالیں گے تو پھر وہ اتنا چاہ فلیور اس کے لئے نہیں آتا تو بس میں اس کو چھے دیکھے سے بند کر کے گرہ لگا دوں گی اور اس کو ہم جو ہے کیچپ میں ڈال دیں گے کیچپ میں ڈالنے کے بعد کچھ سپائسز اس میں ایڈ کریں گے اس کا ٹیسٹ اور فلیور بڑھانے کے لیے اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر ریٹ چلی پاوڈر آپ بہت کم ڈالیں گے کیونکہ بچوں نے کھانی ہوتی ہے تو پھر کافی ٹیک ہی ہو رہتی بچے نہیں کھاتے کیونکہ بچوں کے لئے بنا رہے ہوتے ہیں تو ہاف ٹی سپون بلکل اس میں صحیح تھا مرچوں کا اور اس کے دعوی یہاں پر جائے گا تقریباً چار سو گرام چینی یعنی کہ دو کپ میری رنگ اپ پہلے دو کپ بھر کے آپ ڈالیں گے تو چار سو گرام بن جائے گا اگر چار کلو ٹماتر ہے چار سو گرام ایک کلو ٹماتر ہے تو سو گرام چینی جائے گی اس کا یہ حساب ہوتا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ون اور ون فورت کپ جو ہے نا سرکے کا ڈالوں گی وائٹ سرکا جو ہوتا ہے وہ میں ڈالوں گی تو سرکا مجھے کچھ کم لگا تھا تو میں سرکے کا آدھا کپ جو بعد میں مزید ڈال رہا تھا بلکل اگزیک ٹھیک ہو گیا تھا وہ تو اتنا آپ ڈال سکتے ہیں یعنی کہ تقریباً کم از کم دو کپ اس میں سرکے کے ڈالیں گے تو بس اس کو ہم اتنا پکا لیں گے یہ اچھے سے گاری ہو جائے یہ آپ کے ٹماتر بیٹ پین کرتے ہیں انہوں نے کتنا پانی چھوڑا ہوئے اگر تو زیادہ پتلے ہیں تو پھر زیادہ ٹائم لگے گا تو اس کی بھی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے بس اچھے سے گاری ہو جائے گا آپ کی کیچپ تو میں آپ کو ٹیسٹ کرواتی ہوں کیا طریقہ کو چیک کرنا ہے کیچپ آپ کی ریڈی ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں کیچپ ہماری کافی گاڑی ہو چکی تھی تو یہاں پلیٹ میں ہم اس کو ڈال لیں گے اور اس طرح پلیٹ کو سائٹ رول ٹائیں گے تو اگر یہ اس طرح بہر رہی ہوگی اور پانی لگس ہو جائے گا تو اس مینز کہ یہ جو ہے ابھی ریڈی نہیں ہوئی اس کو ہم مزید پکائیں گے اور تھوڑ در اور پکے گا تو میں اس میں سے پوٹلی نکال دی تھی اس میں سے ان چیزوں والی جو میں نے پیاز اور لیسنس وغیرہ ڈالا تھا اور اس کو مچھے سے سکویز کر دیں گے تاکہ تمام جیتنا اس کا جو جوس اور اس کے اندر اس کا آسر ہے ان چیزوں کا وہ تمام جو ہے اس کیچپ میں آ جائے اور اچھے سے آپ نے اس کو اس طرح پریس کر کے تمام اس کا جو ہے ایکسٹریکٹ نکال لینا ان چیزوں کا تو بس اس کو تھوڑی چیتے پانچ دس میں دور پکائیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کی کیا اس کی مطلب کنڈیشن ہے اور یہ ریڈی ہوئی کی نہیں ہوئی تو یہ دیکھیں دوبارہ سے اس کو پریٹ میں ڈالیں گے اور اب اس کو میں اٹھا ہوں گے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل مسئلہ ٹھیک ہے اور بلکل نہیں بہہ رہی تو اس کا مطلب ہماری کیچپ ریڈی ہو چکی اچھا اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں ببلز اٹھ رہے ہیں جب کیچپ ریڈی ہو رہتی ہے اس نکھ ٹھیک ہو رہتی تاکہ یہ باہر بھی پڑھی ہوگی تو خراب نہیں ہوگی تو اگر آپ کی کیچپ بہت کم کونٹیٹی میں تو پھر آپ مٹ ڈالیں آپ فریج میں رکھیں گے تو آپ بھی خراب نہیں ہوگی لیکن میری زیادہ تھی کیچپ آپ کی گرم ہوگی تو آپ نے ڈالنا یا پھر پکتے ہوئے کیچپ میں ڈال دینا اگر کیچپ تھنڈی ہوگی تو یہ اچھے سے حل نہیں ہوگی اور تھنڈی ہوگی تو آپ اس کو دوبارہ سے کیچپ گرم کریں اور پھر صوریم مینزویٹ ڈال کے اچھے سے حل کر لیں تو میں نے صوریم مینزویٹ ڈال کے اس کو اچھے سے حل کر لیا ہے اور اچھے سے مکس ہو گیا اب میں اس کو ایک بال میں نکال لوں گی ماشاءاللہ کلر دیکھیں آپ اس کا without کسی فوڈ کلر کی اتنا پیارا کلر آئے کیونکہ ٹیماتر ہمارے بہت ریڈ تھے تو آپ کے بھی اگر ٹیماتر ریڈ ہوں گے تو ایسی ہی بنے گی اور اگر آپ کے ٹیماتر ریڈ نہیں ہے تو آپ اس میں جو ہے فوڈ کلر ضرور ریڈ کلر کا اٹ کریں تاکہ لوکنگ وائز بھی اچھی لگے تو یہ دیکھیں کیچپ ماشاءاللہ ہماری بند کے ریڈی ہے میں آپ کو اس کی کنسسٹین سے بھی چکرواتی ہوں کیسی ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ مزی کی بنی تھی اور جو ہے اس کو آپ ضرور بنا کر ٹرائے کریں یہ دیکھیں بالکل بھزار جیسی تو یہاں میں ایک بوتل بھی بھار لوں گے بوتل ہم نے پہلے سے واش کر کے رکھے تھے اور ڈرائے کر کے تو میں اس کو جو ہے اچھے طریقے سے مطلب بوتل میں پوری بھار لوں گی میرے یہاں پر ایک بوتل بنی تھی اور ایک باول میں جو آپ نے دیکھ رہے ہیں ڈالی اتنی کیچپ بنی تھی میری تو بس یہاں میں بوتل بھی میں نے بھار لی ہے تو دیکھیں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اور بہت مزید ہے کہ یہ بن کر تیار ہوتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور ریسپی اچھی لگی تو لائک ضرور کر دے کریں شیئر بھی کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کریں تاکہ میرے تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ تکرین اللہ حافظ اس دعا میں ضرور یاد رکھیے گا